اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہوا قامرا علم کی صدا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین والعنت الدائبت علی اعدائہ مجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الائیوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے واقعیت کا تذکرہ جاری تھا اور آج ایک اور دعا کے حوالے سے ایک واقعی کا تذکرہ سید امیر اسحاقِ اسطلابادی ان سے منصوب واقعی کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ واقعی نسبت رکھتا ہے کہ جسے نقل کیا ہے علمہ مجلسی الرحمن کے والدِ گرامی مللہ محمد تقی مجلسی نے نقل فرمایا اور دہرے کے لیگر قطب میں بھی یقین موجود ہے اب اس واقعی کے آغاز میں جو چیز ذکر کی گئی کہ ایک اجازہ تھا کہ جو اس دعا کو جسے حرزہ یمانی کہا جاتا ہے یہ حرزہ یمانی ہے کہ جو منصوب ہے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس دعا کی برکتوں کا یہ فیض یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا کہ ایک اجازہ تھا کہ جسے نقل کیا گیا کہ جس کا آغاز اس طرح سے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة وعلی اشرف المرسلین محمد معترت التاخرین و بعد یہاں سے اس اجازہ کا آغاز ہوتا جسے اللہ مجلسی علیہ الرحمن نے نقل فرمایا فرمایا کہ اس کے بعد یہ اجازہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ سادات کرام کے بہت ہی بزرگ شخصیت امیر محمد حاشم نے مجھ سے اس حرزہ یمانی کے لکھنے کا اجازہ مانگا نقل کرنے کا اجازہ مانگا ہے جو کہ منصور ہے امیر المعین علیہ السلام کے ساتھ میں انہیں اجازہ دیتا ہوں کہ وہ اس دعا کو میری سنت کے ساتھ یعنی اجازہ رواہی ہے کہ مجھے نقل کیا جائے پس اس واقعے کو اس اجازے کے اندر نقل کیا گیا فرمایا کہ یہ جو سید امیر اسحاق استرابادی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو آقا پیش آئے کہا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا مکہ میں اور مکہ کی طرف جاتے ہوئے کیفیت یہ ہوئی کہ میں ایک مقام پہ جا کر رکھا پیاس لگی اور اس پیاس کی شدت اور کیفیت ایسی تھی کہ اب اے محسوس ایسا ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا جب یہ محسوس کیا کہ میں مرنے والا ہوں تو خود جیسے کہ حالت احتزار میں انسان کو لیٹنا چاہیے اس طریقے سے حالت احتزار کے حالت میں وہ لیٹ گئے اور کلمہ شہادتیں جاری اپنی زبان سے کرنا شروع کر دیا اس لئے کہ اب مایوس ہو چکے تھے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا میری زندگی کا اختتام ہے تو اس طریقے سے لیٹ گئے جاری کہ کوئی اور ہے نہیں کہ جو ان کی مدد کرے کوئی اور ہے نہیں کہ جو انہیں ساتھ دیتا پس جب وہ خافلے سے بچھڑ گئے تھے اکیلے رہ گئے تھے کوئی مددگار بھی رہی تھا پیاس بھی لگی بھی تھی پس اس کیفیت میں یہ اس طرح سے لیٹ گئے کہتے ہیں کہ میں جب لیٹ گئے اس طریقے سے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سہرانے کوئی موجود ہے اور جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہے میرے پاس تو میں نے دیکھا کہ سرکار حجت امام عصر و الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں اور انہوں نے مجھے پانی پلایا مجھے سہراب کیا جب سہراب کیا تو اس کے بعد مجھے اپنے پیچھے سوار بھی کیا یعنی جس سواری پر مولا سوار تھے مولا نے اپنے پیچھے مجھے سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد انہوں نے مجھے سفر کروانا شروع کیا کہ جب میں سفر کرنا شروع کیا تو میں نے وہ جو حرز مجھے یاد تھا مولا کائنات کا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا سہرے کے انسان مشکل کے وقت میں یہ پڑھتا تو بس ایسی کیفیت میں میں نے وہ حرز پڑھنا شروع کیا کہ میں نے وہ حرز پڑھنا شروع کیا تو اس وقت مولا نے میرے ان جملوں کی کہ جو میں پڑھ رہا تھا ظاہر کہ روایت جب نقل ہوتی ہے تو الفاظ کے اندر بعض جگہوں پر اختلافات آ جاتے ہیں کہ کوئی الفاظ کسی نے سنے اور وہ نقل کرتے ہوئے کچھ الفاظ مختلف ہو گئے پس کہا میں پڑھ رہا تھا حرزہ یمانی اور مولا میری اصلاح فرماتے جاتے تھے کہ یہ اس طرح لفظ نہیں اس طرح لفظ پڑھا جائے گا یہ اس طرح نہیں اس طرح سے ہے پس اس وقت یہ حرزہ یمانی انہوں نے پڑھا مولا سرکار حجت علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور اس کے بعد جب اپتہ کی سرزمین پر پہنچ گیا وہاں پر مولا نے کہا کہ تم اترو یہاں بہت قریب ہے تمہاری جو سرزمین ہے وہ آ رہی ہے تم اپنی جگہ چلے جاؤ مولا کے حکم پر یہ اتر گئے کہ یہ جب اترے ہیں پھر مولا کا نام و نشان نہیں پایا وہ شخص کا نام و نشان نہیں پایا کہ اتنا جندی یہاں پر پہنچ گئے تھے مکہ کی سرزمین پر تح کی سرزمین پر کہ خافلہ ان کے بعد نو دنوں کے بعد وہاں پہنچا یعنی یہ جس مقام پر کہ اپنے خافلے سے بچھڑے تھے اس کے بعد نو دن کے بعد وہاں پر وہ خافلہ پہنچا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں شاید تیو لرز کر کے آگیا ہوں تیو لرز کا لفظ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یعنی جس کے لئے سرزمین سمڑ جائے جو قدم اٹھا کر لمحوں میں بہت طویل فاصلہ تیہ کر لے اس چیز کو اس کیفیت کو تیو لرز کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں تیو لرز کر کے آیا ہوں جبکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس میں یہ تمام کیفیت رہی اور ساتھ میں جو استفادہ ہوا وہ یہ تھا کہ حرز یمانی کو جو میں نے تلاوت کیا تھا سورکار حجت سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے اس کی اصلاح بھی فرما دی یعنی اب یہ دعا ان کے پاس جو موجود تھی وہ بلکل ایسی تھی کہ جو مام عصر و زمان عجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے بلکل صحیح کر کے سکھلا دی تھی اب یہ نشیس میں انشاءاللہ گفت بھوکو جاری رکھیں رواصر و دعوانہ میرے خدر اللہ تعالیٰ